بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خشخاش کے طبی فوید اور نقصانات اگر کسی فرد کا ایلو پیتھی عدویات سے علاج جاری ہے تو خشخاش کے استعمال سے قابل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں خشخاش کو اگر تھوڑی سی مقدار میں استعمال کیا جائے تو ماہرین کے نزدیک یہ نقصان دے نہیں ہے اسے خریدتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ یہ دھلی ہوئی خشخاش خریدیں بغیر دھلی ہوئی خشخاش میں نشے کے انصر پہ جاتے ہیں زیادہ استعمال کے نتیجے میں اسے کھانے کی لط بھی لگ سکتی ہے لہٰذا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں خشخاش کے طبی فوید قدیم زمانے سے متعدد بیماریوں میں بتا اور دوا استعمال کیے جانے والے بیج خشخاش کے استعمال سے بے شمار فوید حاصل ہوتے ہیں خشخاش کے افادیت سین سے بھی ثابت شدہ ہے زمانہ قدیم سے بزرگ افراد کی جانب سے خشخاش کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ بیج خصوصا خواتین کے لئے بہترین ہیں ماہرین کا کہنا ہے خشخاش میں ایک جز کیمیائی پولیفینیول بھی پایا جاتا ہے جو بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ کا مجموعہ ہوتا ہے اور صحت پر کئی اچھے اثرات کے ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں قوات مداویت میں اضافہ کرتا ہے خشخاش کے بیج نیند کی کمی کو دور کرتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کر گرم دودھ میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خشخاش بہتر نیند کے لئے کارامد ہے پر سکون نیند کے لئے خشخاش کی چائے بنا کر بھی پی جا سکتی ہے خشخاش دماغی صحت کے لئے بھی بے حد مفید ہے اگر اسے بادام کے ساتھ پیس کر استعمال کیا جائے تو اس کے افادیت مزید بڑھ جاتی ہے زہانت میں اضافہ ہوتا ہے وزن میں کمی کا سبب اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے بھر پور خشخاش وزن گھٹانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس لئے سے روز مرہ کے استعمال سے وزن میں نمائیں کمی آتی ہے خشخاش جوڑوں کا درد دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے اس کا تیل جوڑوں پر لگانے اور مساج کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے خشخاش قدرتی پین کلر کا کردار ادا کرتی ہے خشخاش میں قدرتی طور پر ایسے کیمیائی اجزاء پہ جاتے ہیں جو درد کو ختم کرنے والی عدویات میں بھی شامل ہوتے ہیں خشخاش کے استعمال سے جسم میں ہونے والے درد میں سکون ملتا ہے اور یہ قدرتی طور پر پر سکون نیند کا سبب بنتی ہے نیکسٹ ویڈیو آنے تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ